اسلام علیکم خبرے ٹی وی ڈاٹ نیٹ کے ساتھ میں ہوں زہدہ رہا امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے ناظر کل وزیرا زمنان خان کی تقریر جو ہوئی سب نے سنی اور دیکھی خان صاحب کا جو لہجہ تھا خان صاحب کا جو بات کرنے کا انداز تھا ایک ایک لفظ تھا خان صاحب کی تقریر کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے جو آج ڈسکس نہیں ہو رہا آج خبروں کی زینت نہیں بناوا نا صرف پاکستانی میڈیا پر بلکہ عالمی سطح پر بھی اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے امریکہ تک جو ہے اس بات پر صفائی دینے پر مجبور ہو گیا ہے کہ ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں ہے ہم اس میں ملوث نہیں ہے تو خان صاحب کی کل کی جو تقریر ہے یوں بہت اہمیت اختیار کر گئی ہے کہ خان صاحب نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر امریکہ کا نام بھی لے دیا جو لگ رہا تھا کہ خان صاحب نہیں لے سکے گئے یا باقی سیاستدان جو ماضی میں رہ چکے ہیں وہ نہیں لیتے لیکن خان صاحب نے جو ہے نام لیا اور بڑے دھڑلے سے بتایا تو شاید یہی وجہ ہے کہ آج عالمی سطح پر خان صاحب جو ہے ڈسکس کیے جا رہے ہیں اور بڑے اچھے انداز میں ڈسکس کیے جا رہے ہیں تو دوسری جانب اگر پاکستانی تجزیہ نگاروں کی بات کی جائے تو پاکستانی تجزیہ نگاروں کے مطابق تو خان صاحب کا گراف جو ہے وہ غیر مقبول ہوتا جا رہا ہے گراف گرتا جا رہا ہے کیونکہ نو کونفیڈنس موشن جو ہے آ رہی ہے ان کے خلاف جو ہے اتوار کو ووٹنگ ہوگی یقینا جو متعدہ پوزیشن ہے ان کے پاس نمبرز بھی پورے ہیں خان صاحب کے خلاف ہار یقینی لگ رہی ہے نمبرز کے حساب سے ہو سکتا ہے کوئی ایسا چھکا لگے ویسے ابھی تک کوئی امید نہیں لگ رہی اگر ہو سکتا ہے کوئی معجزہ ہو جائے لیکن خان صاحب نے یہ فیصلہ کیے کہ میں آخری گین تک لڑوں گا استیفہ نہیں دوں گا تو اتوار کو اس بات کا بھی فیصلہ ہو جائے گا لیکن ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے تو وہ جا رہے ہیں وزیراعظم کی سیٹ پر نہیں رہیں گے خان صاحب جو ہے سابق وزیراعظم کہلائے جائیں گے اتوار کے بعد اگر ادم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے لیکن ان تمام باتوں کو چھوڑتے ہوئے اگر آج بات کریں کے پی کے لیکشن کی کہ خان صاحب وزیراعظم بھی نہیں رہیں گے ان کے خلاف جو اتنے لوگیں کٹھے ہوں گے ان کو نکالنے کے لیے لیکن عوام پھر بھی خان صاحب کے ساتھ کڑی ہے بلدیاتی لیکشن میں کے پی کے میں غیر حتمی غیر سرکاری انتائز کے مطابق اب تک پی ٹی ای جو سب سے بڑی جماعت بن کر ابری ہے بیالی سیٹے جو ہیں پی ٹی ای نے کے پی کے میں اپنے نام کر لی ہیں تو ناظرین ایسا لگ رہا ہے کہ خان صاحب کو جو بیانیاں ہے خان صاحب کو جو وزن ہے خان صاحب کو جو نظریہ ہے وہ کہیں نہ کہیں جیت گیا ہے کیونکہ عوام نے جس طرح ان کی حمایت کی ہے عوام جس طرح ان کے لیے نکلی ہے شاید کبھی کسی لیڈر کے لیے نکلی ہو لیکن خان صاحب کے لیے عوام جو ہے کھڑی ہو چکی ہے اور اگر دوسری جانب بات کی جائے قومی اسمبلی میں تو ان کی سیٹس کم ہوتی نظر آ رہی ہی ہے ظاہر ہے جیسے موتدہ پوزیشن جو ہے اپنا نو کونفیڈنس موشن لے کر آ رہی ہے لیکن اس کے باوجود عوام کی جو سپورٹ ہے عوام کا جو پیار ہے وہ خان صاحب کے لیے اس کی کیا وجوہات ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ عوام اتنی سیسا پلائی دیوار بن کر کیوں کھڑی ہوئی ہے خان صاحب کے لیے اس لیے کھڑی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے تو خان صاحب کا ایک نظریہ تھا خان صاحب نے اکثر اوقات کی ہوتا ہے کہ جب بچے سکول میں پڑھنے جاتے ہیں ان کو پرانے انداز سے پڑھایا جاتا ہے اور بچوں جو ہے نئے انداز سے پڑھنا چاہتے ہیں نئی ٹیکنولوجی آجی تو خان صاحب نے سب سے پہلے تو اپنے جلسوں میں جو عوام کو بوسٹ کرنے کا انداز تھا ان کا نارے تھے ان کے ایسے ترانے تھے جو پہلے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ کنجر خانہ لگا دیا جاتا ہے لیکن پھر بہت ساری جماعتوں نے اس ٹرینڈ کو فالو کیا ہے تو آج بہت ساری جماعتیں جو ہیں اپنے اپنے ترانے لگاتی ہیں اور یوت کو جو ہے گرماتی ہیں تو ایک تو خان صاحب کے انداز تھا دوسری جانب اگر خان صاحب کے ویجن کی بات کی جائے ان کا جو ہے انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے کرکٹر ہیں اور پاکستانی عوام ویسے بھی کرکٹر لور ہے تو خان صاحب کی مقبولیت کے ایک وجہ یہ بھی تھی دوسری جانب ہمیشہ جو پاکستان کو بزدل سیاستدان ملے ہیں بزدل لیڈر ملے ہیں جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا ہے سننے میں آئے کہ یہ دھمکیاں بہت ساری نواز شریف کو ملتی رہی ہیں لیکن نواز شریف صاحب کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس بات پر انکار نہیں کر سکے اس بات کو سامنے نہیں لاسکے لیکن خان صاحب نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر عوام کے سامنے یہ بات رکھ دی ہے کہ جو بیرونی لوگ ہیں وہ ہمارے اندر کے معاملوں میں کس طرح انوالف ہوتے ہیں اور میں بیرونی طاقتوں کو کبھی بھی نہیں اجازت دوں گا کہ پاکستان کے جو معاملات ہیں ہماری خارجہ پولیسی ہو یا اندونی معاملات اس پر کوئی بات کرے وہ ہمیشہ ڈرون ہم لوگ کے خلاف بھی بات کرتے ہیں تو شاید یہی وجہ ہے دوسری بات اگر خودداری کی بات کی جا خودداری بار بار وہ کہتے ہیں کہ جس انسان میں خودداری نہیں ہے اس انسان کو جینا ہی نہیں چاہیے اللہ نے انسان کو شرف المخلوقات بنایا ہے اس کو اڑنا چاہیے اس کو پر دی ہیں تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جو خان صاحب ایک موٹیویشنل سپیکر کہا جائے تو وہ بھی غلط نہ ہوئی خان صاحب موٹیویشنل سپیکر کے طور پر بھی اُبھرتے ہیں اور عوام کو جو ہے گرماتے ہیں تو یہ تمام وجوہات ہیں کیپی کے الیکشنل میں خان صاحب کی مقبولیت کی اور وہ کھڑی ہوگی ان کے غداروں کے ساتھ ہم نہیں کھڑے ہوں گے اور اگر بات کیجئے وزرعالہ جو محمود خان ان کی کوئی آڈیو لیک ہوئی ہے تو عوام اس کے خلاف بھی نہیں کھڑی ہوئی بلکہ یہ کہنا ہے کہ جہاد میں سب کو جائز ہوتا ہے ان کی جو آڈیو ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں عوام کو نکلنا چاہیے خان صاحب کی ایک کال پر ایک کیپی کی میں کہا پورے پاکستان میں لوگ کٹھے ہو جائیں گے لیکن ان غداروں کو ہم دوبارہ قبول نہیں کریں گے تو یہ تمام وجوہات ہیں خان صاحب کا جو گراف ہے پاکستانی تجزیہ نگار جو مردی کہنے لیکن خان صاحب کا جو گراف ہے وہ نہیں گر رہا عوام جو ہے ان کو گرنے نہیں دیری ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینٹ بنا ہوا ہے کہ عمران خانی چاہیے دوبارہ کوئی اور نہیں چاہیے تو فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے کہ پرسوں کو کیا ہوتا ہے اور خان صاحب رہتے ہیں یہ نہیں رہتے لیکن اگر خان صاحب نہیں رہتے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اگلی الیکشن میں دو تحائی کے اکثریت سے آئیں گے اور دوبارہ اس سے زیادہ مقبول ہوں گے اپنا اور اپنی پیاروں کا بہت خیال رکھے گا ہمیں دووں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ